المنزق عن الحدود والقایات والصلاة والسلام على خیر الكائنات وعلى آلہ وصحابه بالمعجزات والباحرات اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسلا رسوله بالحدا ودین الحق لیظهره على الدین کلی آمد باللہ صدق اللہ رزیم وصدق رسوله بالنبیل کریم ونہنو علا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محترم ازراد آج کا یہ عظیم الشاہ نجلاس سجد الکونین کانفرینس کے نام سے منطب ہے اور ایسے اس کے چیپٹر میں ایک اور عنوان ہے جشنِ دستانِ حفظ و عالویت اور مائے کرام کا ایک بڑا جستہ ممبر نور پر جلوہ بار ہے خصوصے صاحب الفضیلہ والسعادہ صاحب الفخام والفخخام نمونے سلف پیلے طریقت قلیفہ حضور مفتی عاظم حضرت اللہ مولانا یوسف علی صاحب قبلہ اور عالم اسلام کے بڑے محرق قابل حضرت اللہ مفتی زہیر الحق صاحب عالم اسلام کے بڑے قدبر عالم دین حضرت اللہ مفتی بشیر صاحب حضرت مولانا مشتاق صاحب اور دگر اور مائے کرام ممبر نور پر جلوہ فروز ہیں سب کا نام تو نہیں جانتا بس اتنا چانتا ہوں کہ جو جہاں ہے وہ مسلک اہل سنت کا عظیم سیپہ سالار ہے آپ نے مجھ سے پیشتر خطیب اہل سنت حضرت اللہ محراز صاحب سے بڑے اقلابی انداز میں آپ نے گفتبو سبات کی ہے اور ہندوستان کے ٹاپ ٹن شورہ میں ایک نام جناب مصابدین رضا مثال صاحب سے بے مثال انداز میں بے مثال شہری کا مصال آپ نے ملازہ کیا ہے اور ڈائیٹس میں حضرت شہر اسلام آفتاف کلکتوی صاحب بھی تشریف فرما ہے میرے بعد رئیس ختمہ کا خطاب آپ ملازہ فرمائیں گے اس سے قبل چند منٹ کے لیے آپ مجھے چھیل لیں آپ سننے کے مونڈ میں ہیں ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو چانچنے کے لیے اس کے بعد تی کروں گا کہ مجھے کس طرح تقریر کرنی ہے سنیں گے پڑھو شیر کہ کیا بتاؤں درے سلطان زمن کیسا ہے کیا بتاؤں درے سلطان زمن کیسا ہے رشک فردوس محمد کا چمن کیسا ہے اور ہاتھ لگ جائے اتا مظہر نوری بن جائے کوئی کیا جانے محمد کا بتن کیسا ہے ایک شیر اور ملازہ فرما دے کہ ہم گنہگار ہی صحیح ہم گنہگار ہی صحیح یہ کام کر جائیں گے یا رسول اللہ تیرے نام پر ہم مر جائیں گے ہم گنہگار ہی صحیح یہ کام کر جائیں گے یا رسول اللہ تیرے نام پر ہم مر جائیں گے اور ہم تربانے ہیں دل میں لگن ہے تیری روشنی تیری جتھر جائے یہ ہم پتہ جائیں گے روشنی تیری جتھر جائے گی ہم اُدھر جائیں گے مصطفیٰ روشنی بن کر کے آئے مصطفیٰ نور بن کر کے آئے مصطفیٰ لائٹ بن کر کے آئے اور ہمارا قرآن بھی روشنی بن کر کے آئے آج کا جلسے کا تعلق سجد کومین سے بھی ہے اور قرآن کریم سے بھی ہے یہ دونوں روشنی والی چیز ہے مصطفیٰ روشنی بن کر کے آئے اور قرآن بھی روشنی والی کتاب ہے اب ذرا روشنی کا پریبھاش آئے دیکھ لیجئے آپ کہیں گے مصطفیٰ روشنی بن کر کے آئے ہے نا جب روشنی پر تحقیق کریں گے روشنی پر ریسرچ کریں گے تو کہیں گے آپ کہ مولانا یہ ٹی لائٹ کے پاس بھی روشنی ہے مولانا چاند کے پاس بھی روشنی ہے سورج کے پاس بھی روشنی ہے بندگ کے پاس بھی روشنی ہے لیکن مصطفیٰ کی روشنی میں اور یہ چاند ستارے سورج کی روشنی میں جا آپ پرت ہے تو یاد رکھے گا لائٹ کی روشنی کے پاس جائے تو آپ کا چہرہ چمک جائے گا سورج کی روشنی آپ کے چہرہ پر پڑے آپ کا چہرہ چمک جائے سورج کی روشنی پتھر پر پڑے پتھر چمک جائے سورج کی روشنی شیشہ پر پڑے شیشہ چمک جائے کیا مطلب یہ جتنی چیزیں ہیں روشنی کے لیے یہ ساری چیزیں آؤ اوپر سے روشنی دلاتی ہے اوپر سے روشن کرتی ہے یعنی اوپر ہی اوپر روشنی کرنے والی چیز کا نام سورج ہے چاند ہے ستارہ ہے ڈیویٹ ہے لیکن قربان جاؤ میرا مصطفیٰ کی روشنی وہ روشنی ہے جس پاپ آتی ہے وہ اگر جبھی روشن ہوتا ہے روشنی دلاتی ہے لاب 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 اب یہ دیکھنا ہو کہ کون امیروں سے روشن ہے اور کون باہر سے روشن ہے یاد رکھئے گا جو صرف باہر سے روشن ہوتا ہے ملا دو ہے لپا جو صرف باہر سے روشن ہوتا ہے اسے ملاد مصطفیٰ ٹھیک نہیں لگتا ہے جو صرف باہر سے روشن ہوتا ہے اسے ناد نبی ٹھیک نہیں لگتی ہے جو صرف باہر سے روشن ہوا ہے اسے چلو سے محمدی اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے جو صرف باہر سے روشن ہوتا ہے اسے سکرے ہو لیا باہر سے باہر سے باہر سے روشن ہوتا ہے